بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات قرآن پاک کا ہر لفظ ہمارے لئے راہ نجات ہے اور قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات ہیں جن کو اگر کسی مشکل کے وقت پڑھا جائے تو فوراً اللہ پاک کی غیبی جو مدد ہے وہ عطا ہوتی ہے اور پریشانی جو ہے وہ خل ہو جاتی ہے آج کا یہ جو خاص عمل ہے یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے اگر آپ ماہ محرم الحرام میں رات کو اس آیت کی ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو صبح اٹھ کر آپ اس کا کمال دیکھیں گے آپ اس عمل کو اپنے جس بھی مقصد کے لئے کریں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا آپ کے گھر میں دولت اور رزق کا توفانج آ جائے گا آپ کی جو مولی پریشانی ہے وہ خل ہو جائے گی آپ کا مقصد چاہے کوئی بھی ہے جس کے لئے آپ نے اس عمل کو کیا ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہ خاص عمل کانے پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے اور اس عمل کو آپ اپنے کسی بھی پریشانی کو حل کرنے کے لئے یہ عمل جہے آپ کر سکتے ہیں میری بہنوں اور بھائیوں محرم الحرام کا یہ برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کی اتنی زیادہ فضلتیں ہیں کہ اگر آپ کو پتا چل جائیں تو آپ اس کا ایک دن بھی جو ہے وہ مس نہ کریں آپ ہر دن اللہ پاک کے حضور دعائیں کریں اور گرگرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنا دن عبادات میں مشغول کرتیں تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے قرآن پاک کی ایک آیت حسب اللہ و نعم الوکیل نعم الماولا و نعم النصیر اس آیت کو جو ہے آپ نے پڑھنا اس آیت کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے جو ہے باوضو ہو کر اپنے 550 مرتبہ 550 ٹائم جو ہے آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اس آیت کو آپ نے پانسو 250 مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود عبراہیمی جو ہے وہ پڑھ کر آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے جب آپ نے اس آیت کا عمل کرنا ہے اس آیت کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی جس بھی عمل کے لیے جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے وہ بہترین سرپرست ہے وہ بہترین محافظ ہے اور بہترین ملد کرنے والا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اس آیت کو اگر آپ اپنی کسی بھی مشکل پریشانی کو خل کرنے کے لیے ایک ہزار دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کی جو مشکل پریشانی ہے وہ فوراں ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک کا جو موجزہ ہے وہ آپ کو عطا ہوگا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ کیسے ختم ہوگی آپ نے اپنی کسی بھی پریشانی کو خل کرنے کے لیے ایک ہزار دفعہ حسبن اللہ و نعم الوکیل اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی اس آیت کو کسرت کے ساتھ پڑھنا وہ بھی پریشانیوں کو حل کرتا ہے مشکلات کو دور کرتا ہے اور حاجتوں کو پورا کرتا ہے تو آج کا یہ جو عمل ہے جو ہم نے آپ کو بتایا اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا اگر آپ کسی بھی پریشانی مبتلا ہیں اور اس ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر بھی کرنا ہے جزاک اللہ